بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج یقم اپریل ہے اور ہفتے کا دن ہے آج کی اس فیڈیو پر ایک بار پھر ہم بات کریں گے ذرا مغویہ ذرا کیس کے حوالے سے دو اہم چیزیں ایک تو ایم ایلو کا معاملہ ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ معاملہ بہت حساس نویت کا ہے پہلے دن سے علی قاظمی اور جبران ناصر کا یہ موقف رہا ہے کہ جی بچی کا ایم ایلو ہونا ضروری ہے لیکن انفارچنیٹلی مختلف فورمز کے اوپر پہلے دن سے لے کر چاہے وہ شوقت شہانی ہو جتنے بھی تفتیشی افسر تھے انہوں نے جو ہے اس معاملے سے دور رکھا کہ بچی کا ایم ایلو نہ ہو اس معاملے کو لے کر ابھی تک جو ہے لنگوران کیا جا رہا ہے ابھی تک اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی بیس مارچ کو اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے کاروائی ہوئی تھی اس کا حکم نامہ جاری ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں ایک تو وہ حکم نامہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور دوسرا معاملہ ہے زہیر سے بچی کی ملاقات اور ایپس کیس کو مزید لٹکانے کے حوالے سے اس معاملے کے اوپر بھی کورٹ کا حکم نامہ جو ہے بقیادہ طور پر آ گیا ہے تو آج کی یہ دو ویڈیو جو ہے یہ ویڈیو جو ہے ان دو حکم ناموں کے اوپر ہوگی پہلے تو ذرا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی ایم ایلو والا معاملہ کہ ایم ایلو والے معاملے کے اوپر کیا ہوا آپ کی یاد ہوگا کہ بچی جب آئی تو اس کے بعد فوری طور پر جو ہے کہا یہی جاتا ہے ظاہری بات ہے کہ ان کیسز میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو تفتیشی افسر ہوتا ہے وہ خود سے ہی جو ہے ایم ایلو کا معاملہ جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور ایم ایلو خود سے ہی تفتیشی افسر کرواتا ہے لیکن ایک بار ایسے ہوا کہ بچی کو ایم ایلو کے لیے چائرڈ پروٹیکشن سے لے جایا گیا اور وہاں پر ایم ایلو کے لیے بچی کو جب لے جائے گیا تو وہیں سے فوریٹ واپس لے آئے گیا اور ایم ایلو نہ ہو سکا آج تک نہ ہو سکا بہرحال اس میں پھر علی قاظمی نے ریویو پیٹیشنز ڈالی تھی شوقت شہانی کے ٹائم دوسرے جو تفتیش افسر تھے ان کے ٹائم لیکن کسی بھی فورم کے اوپر ایم ایلو کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس سلاودین پومر صاحب کے پاس جو ہے ایک اس میں نظرسانی کی درخواست ڈالی گئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو ہے بچی کا ایم ایلو ہونا چاہیے جو کہ بڑا ہی ضروری ہے جبرانہ صاحب نے یہ موقف اپنایا تھا یہ معاملہ لٹکتا رہا اور بالآخر بیس مارچ کو جو ہے اس کی سمات ہوئی جس کے اوپر جو جسٹس سلاودین پومر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جو میں پہلے ہی یہ کہہ چکا ہوں کہ جی ہم اس معاملے کو نہیں سنیں گے اور یہ معاملہ جو ہے جوڈیشل معاملہ ہے یہ کوئی ایڈمیسٹریٹیو معاملہ نہیں ہے تو اس لیے اس معاملے کو میں نہیں سن سکتا یہ معاملہ جو ہے دوبارہ چف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھیجا جائے اور اس کے بعد وہ روستر کے مطابق کسی بھی دوسرے جج کو یہ معاملہ دے دیں اور جو ہے وہ جج اس معاملے کو سنے تو جو ایم ایلو کا معاملہ ہے بیس مارچ کو کیونکہ بیس مارچ والے دن یہ سمات ہوئی تھی اس دن میں ویڈیو نہیں کر سکتا ایک دو دن ہم بیزی رہے چوٹا ایشو ہو گیا تھا وہ آپ کو بدا چکا ہوں بارہ تو برحال تب ویڈیو نہیں کی تھی پھر اس کے بعد یہ حکم نام آیا تو میں نے کہا آپ کو ایم ایلو کے حوالے سے آپ اکثر و بیشتر پوچھتے رہتے ہیں تو معاملہ جو کا تو ہے وہیں کا وہیں ہے صلاح الدین فور صاحب نے یہ معاملہ دوبارہ چیف سیسٹس کو بھیج دیا آپ دیکھیں چیف سیسٹس صاحب روستر کے مطابق اسی اور جج کی ذمہ داری لگائیں گے اگر اس نے سننا ہوا تو پھر علی قازمی کی جو ریویو والی درخواست ہے میں لوگ کے معاملے کو وہ دوبارہ سے اس کی دائی کورٹ میں فکس ہوگی اور وہ سنی جائے گے اور اس کے پر جو کچھ ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے دوسرا اہم معاملہ دوسرا اہم معاملہ ہے جی زہیر کی مقفیہ سے ملاقات کا اس دن ہم نے آپ کو ویڈیو کر کے بتا دیا تھا کہ جی اس طرح ملاقات کی جو درخواست ہے وہ جج صاحب نے مسترد کر دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ جی بچی جو ہے والدین کے پاس پہنچ گئی ہے تو جو ہے اب زہیر کی جو ہے ملاقات نہیں ہو سکتی اب اس کے اوپر بھی حکم نامہ جاری ہو گئے اور یہ 28 مارچ کی جو کاروائی کی اس کا حکم نامہ ہے یہ بھی آپ کو ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں جج صاحب نے جو ہے لکھا ہے کہ جی زہیر کی جو درخواست ہے وہ مسترد کی جاتی ہے یہ درخواست جو ہے کیوں مسترد کر دی جاتی ہے اس میں اس کی وجوہات دیکھی گئے ہیں لکھا گیا ہے کہ جی بچی والدین کے پاس پہنچ چکی ہے اور والدین کے پاس بچی جو ہے وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر گئی ہے سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے جو ہے سماعت کی تھی اور اس میں جو بچی نے آ کر خود بیان دیا تھا کہ جی وہ خود ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس لیے ملزم کیونکہ بچی جو ہے والدین کے پاس ہے اپنے بیان کے اوپر تو اب جو ملزم ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیس بنا کر اور ان معاملات کو بار بار عدالت میں لاکر جو ہے اس معاملے کو مزید لٹکائے تو اس لیے عدالت یہ سمجھتی ہے ملزم جو ہے اس چیز کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ مغویہ سے جو ہے وہ ملاقات کر سکے لہٰذا ہم پہلے ہی عدالت نے لکھا ہے کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ جی دلائل جو ہے اس سماعت کے اوپر یعنی اٹھائی سماعت والی پر جو ہے مکمل کرنے ہیں جی ایم فاروقی صاحب کے اسوسیئیٹ نے وقت مانگا جو کہ اب نہیں دیا جا سکتا تھا تو اس لیے مزید وقت نہ دیتے ہوئے یہ جو درخواست ہے یہ غیر موثر قرار دیتے ہوئے خارج کی جاتی ہے اب یہ دو معاملات تھے آپ کو تھوڑا سا دوبارہ جو ہے وہ بتا دوں کہ اس میں جب سماعت ہونے لگی تھی جو اس سے گزشتہ سماعت کی اس کے اوپر جو ہے جج صاحب نے کہا تھا کہ جی اگلی سماعت لازٹ ہوگی میں اس معاملے کو مزید نہیں لٹکا سکتا جی ایم فاروقی صاحب آئے اور وہ آ کر اس معاملے کے اوپر دلائل دیں لیکن اس جب سماعت چروع ہوئی تو اسوسیئیٹ جو ہے زہیر وہ پیش ہوئے جی ایم فاروقی صاحب کے اور ان نے کہا کہ جی ایم فاروقی صاحب نہیں ہیں گاؤں گئے ہوئے ہیں تو اس لیے اگلی سماعت کا وقت دیا جائے جس کے اوپر جج صاحب نے کہا کہ جی مزید وقت نہیں دیا جا سکتا اور انہوں نے جو ہے کہا کہ جی آج ہی کوئی اگر دلائل مکمل کرنا ہے تو کر لے اور اس کے بعد انہوں نے غیر محصر اب اس میں جبران ناصر نے بڑا کردار ظاہری بات ہے وہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں اور اس میں بھی اس دن بھی انہوں نے بقیادہ طور پر جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر جو دلائل دیئے انہوں نے پھر کوٹ کو بتایا کہ جی کیا کچھ ہے عدالتوں میں کیا چل رہا ہے ملاقات کے حوالے سے کیا ہے حوالگی کے حوالے سے کیا چل رہا ہے فیملی کوٹ میں ٹرائل کوٹ میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ کیا کچھ ہے اور ساری چیزیں جو ہے انہوں نے بقیادہ طور پر کوٹ کے سامنے رکھی اور انہیں بتایا کہ یہ محض معاملات کو لٹکانے کا اور جو فوکس ہے عدالت کا ٹرائل کے اوپر اس کو خراب کرنے کے لیے ملزمان جو ہے وہ نئی نئی درخواستیں لا رہے ہیں ان درخواستوں کا اور کوئی مقصد نہیں ہے بھی مقصد درخواستیں ہیں محض وقت کا زیاہ ہے یا کیس کو لٹکانے کی کوشش ہے یہ جبرانہ صاحب نے اپنے دلائل میں کہا تھا تو جج صاحب نے جبرانہ صاحب کے دلائل سے اتفاق کیا اور جبرانہ صاحب کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے جج صاحب نے جو ہے وہ ان لوگوں کی جو درخواستی ملاقات والی وہ جو ہے وہ غیر محصر قرار وہ کرتے ہوئے قرار دیتے ہوئے جو ہے یہ درخواست بھی مختلط کر دی یہ دو چیزیں تھی جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ رہی تھی اب انشاءاللہ جو معاملہ ہے وہ جائے گا مین ٹرائل کی طرف اور ٹرائل ہونا ہے سندھ آئی کورٹ آرڈر دے چکے ہیں ہم آپ کو بارہ ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ سندھ آئی کورٹ نے واضح آرڈر دیا ہے کہ معاملہ مزید اب آگے روکا نہیں جا سکتا ٹرائل کورٹ جتنی بھی سائیڈ پر درخواستیں چل رہی ہیں چاہے وہ فیملی کورٹ میں ہیں چاہے وہ کئی سی اور کورٹ میں ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں وہ چلتی رہیں گی لیکن جو ٹرائل ہے اس کے اوپر کوئی سٹے نہیں ہے علیہاس میمن صاحب ٹرائل کو چلائے اور ملزمان کے اوپر فرد جرم آئید کریں اور آگے کی جو خروائی ہے اس کو اسی طرح آگے بڑھائیں تو اب انشاءاللہ جو ہے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی تو یہ چیزیں تھی جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور کچھ معاملات اور کچھ چیزیں اور کچھ ایشیوز جو چل رہے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے بات کریں گے بس اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کام یا ناصر ہو اس کے خلاف ساتھ چینکنے والوں کو انہوں سے نابود کرے اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلوموں کو انصاف ملے اور اللہ جو ہے وہ سب کو ہدایت دے رمضان کے مہینے میں بابرکت مہینے میں روزے اللہ تعالیٰ سب کے قبول فرمائے ہم اسلامباد والوں کے روزے تو بڑے اچھے اور بڑے تھنڈے گزر رہے ہیں آپ کو اب بھی فیل ہو رہا ہوگا جو ہے بڑی آج یہاں بادل بادل ہے تھنڈ ہوئی ہوئی ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہے تو انشاءاللہ گلی و ڈے میں ملقات ہوگی آخر میں ہوئی درخواست ہے اگر آپ نے آپ تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اور میرے فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو میرے فیس بک پیج کو لائک کریں یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ویڈیوز لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمنٹس جو ہے وہ ضرور کیا کریں ہمیں فیڈبیک دیا کریں انشاءاللہ آپ کے فیڈبیک کے اوپر کوش ہوتی ہے کہ ہم آپ سے آپ کو بہتر کریں اور ہاں یہ بھی ضرور بتایا کریں کہ کنٹ آپس کے اوپر ویڈیوز آپ مجھے کرنے چاہے بلکہ میں ایک پول پوسٹ کر دوں گا میں بہت مختلف اینگلز کے اوپر آج کل ویڈیوز کر رہا ہوں تو جو آپ کو بہتر لگتا ہے کہ مجھے سوشل ایشوز کرنے چاہے ہیں پلٹیکل ایشوز بھی ساتھ ساتھ کرنے چاہے ہیں کچھ اور ایڈیوکیشنل معاملات ہیں ان کے اوپر تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ پھر بتا دیا کریں تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہم ویڈیوز لیا کریں اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملقات ہوگی پاکستان زندہ بات اللہ حافظ